اللہ ویڈیو کا اندر ہم نے دیکھا تھا کہ how to install the node.js in your machine اور آج ہم دیکھیں گے how to create a server using node.js اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں open website کرتا ہوں میں اس کے اندر فولڈر کا پاتھ دوں گا میں نے ایک فولڈر کیا جس کا نام ہے node.app اس فولڈر کا اپنے پاتھ دینا ہے اور آپ نے اپنے اپنے کر دینا ہے یہ ویلیو شوڑی میں ویلیو شوڑی کے اندر ہی کروں گا اگر آپ کی مرضی آپ نے جس مرضی ایڈیٹر کے اندر یوز کریں فورجمپل ویلیو شوڑیو کوڈ کے اندر بھی آپ کوڈ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ایڈیٹر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ جاوہ سکٹل کوڈنگ کر سکتے ہیں لیکن جو مجھے ریکمینڈ ہے وہ جو مجھے پساند ہے وہ ویلیو شوڑیو یہ پساند ہے ٹھیک ہے جی میں ایک فائل کرتا ہوں جس کا نام ہوتا ہے index.html ٹھیک ہے جی میں نے ویسی فائل کریٹ کی اس کو بھی پرپس نہیں ہے کچھ بنانے کا ہمارا جو کام زیادر ہوگا وہ کیا ہوگا جاوہ سکٹل فائلس کے اوپر ہوگا ٹھیک ہوگیا تو میں ایک فائل بناتا ہوں جس کا نام ہوگا app.js اور وہ جاوہ سکٹل فائل ہوگی میں اس کا نام دیتا ہوں جی app ٹھیک ہے defeat.js ٹھیک ہے اس کے لئے دیکھے ہڈے ہاتے ہی کہ کیسے آپ نے ڈاس پرومپ کو کمانڈ پرومپ کو آپ نے کیسے فائل کو رنڈر کرنے ٹھیک ہے جاوہ سبڈ فائل کو آج ہم دیکھیں کہ براузر کے اوپر آپ کیسے رنڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے رنڈر کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے اس کے لئے آپ کو موڈل چاہیے ہوتا ہے سرور کو کریٹ کرنے کے لئے کیوں موڈل کا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک پروٹکول ہوتا ہے ویب سرور کے لئے ویب سرور جو پروٹکول یوز کرتا ہے وہ ایسٹی ٹی پی پروٹکول ہوتا ہے ہیپر ٹرکس ٹرانسفر پروٹکول جب تک وہ پروٹکول آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ اپنی براوزر کے اوپر کوئی بھی اپلیکیشن رن نہیں کر سکتے ہیں ویب اپلیکیشن ٹھیک ہے وہ کیسے کریٹ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ اور ہم ایسٹی ٹی پی ایک ویریبل بناتے ہیں رکوائر لکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایسٹی ٹی پی یہ دسیز در بلٹ ان مڈیول ہے جو کہ نوڈ جیس آپ کو پروائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی رکوائر کیا آپ نے اور نوڈ جیس ڈال دیا ٹھیک ہے جی آپ کیا کرنا ہے ہم نے ایسٹی ٹی پی ڈاٹ کریٹ سرور یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں یہ خود انٹیلیجنس دے رہا ہے جیسٹی ٹھیک ہے جب آپ کے پاس نوڈ جیس انسٹال ہوگی تو وہ خود ہی آپ کو چیزیں بتاتا جائے گا ٹھیک ہے یہ کریٹ سرور فنکشن ہے ایسٹی ٹی پی کا جو کہ آپ کو سرور کر کے دے گا اب یہ ایسٹی ٹیٹ سرور فنکشن کیا چیز ریٹن کرتا ہے کیا چیز ایکسپ کرتا ہے یہ بھی ایک فنکشن ایکسپ کرتا ہے جو کہ کیا چیزیں لیتے ہیں ریکویسٹ لیتا ہے اور ریسپونس لیتا ہے ٹھیک ہے ریکویسٹ وہ ہوگی کہ کس پیج کو آپ نے یو آرل پر ٹائپ کر کے انٹر کی ہے تو وہ ریکویسٹ ہوتی ہے آپ کی اور جو چیز آپ نے ڈسپلے کرانی ہوتی ہے براوزر کے اوپر وہ آپ کا رسپونس ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا تو میں کرتا ہوں رسپونس ریس ڈاٹ رائٹ ٹھیک ہے اور اس کو میں کرتا ہوں ہائے عمران ٹھیکھے, تو یہ کیا کا پیج پہ آپ کو ایک ایم ران کا میرسی ڈسپلی ہوگا. ٹھیک کہ یہ کب تک ڈسپلی ہوگا جب آپ اس کو ریس انڈ نہیں کر دیتے تو یہ آپ کا ریسپونس انڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو گیا یہ میرے پاس ایک سرور stopping یہ ہو گیا اور اس سرور کو کھا لیا اب میں اس کو رن کیسے کرنا ہے سرور کو رن کیسے کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ لیسن کے کمانڈ ہوتی ہے یہ لیسن کے فنکشن ہوتا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا اور اس listen کے فنکشن کے اندر آپ کو port number دینا ہے this is very necessary for example میں یہ port number دیتا ہوں 3000 یا آپ 80-80 بھی دے سکتے ہیں 80-12-80-20 ٹھیک ہے port number آپ جو مرضی دے سکتے ہیں لیکن maximum number میں دیجئے گا small number میں port number نہیں دیجئے گا سسٹم configuration issue ہو تو آپ نے یہ 3,000 دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس file کو run کرنے کیلئے کیا کروں اس file کو run کرنے کیلئے آپ کو دوبارہ سے کمانڈ پرامٹ کو اپن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی کمانڈ پرامٹ میں نے اپن کر لیا اب میں دیکھوں گا یہ والا کونسی نوڈ ایپ اس کے اندرے میں پاس فائل پڑی ہے ایپ ڈوٹ جی ایس تو میں یہ پورا فولڈ فولڈر کا جو پاتھ ہے کپی کروں گا اور یہاں پہ میں پیسٹ کروں گا اور میں اس ڈرائی پر چلا جاؤں گا جس ڈرائی پر میں یہ فائل پڑی گیا اب میں کروں گا نوڈ سپیس ایپ ڈوٹ جی ایس اگر تو کوئی ایرر نہیں ہے اس فائل کے اندر تو یہاں پہ آپ کی جو کرسر ہے وہ وہاں پہ بلنگ کرتا رہے گا جب بلنگ کر رہے تو آپ پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے لکل ہوسٹ 300 3000 جب میں نے لکل ہوسٹ 3000 لکھا تو دیکھیں جو میں نے ہائی امران لکھا ہوا تھا وہ وہاں پہ براوزر پہ ڈسپلی ہو گیا ٹھیک کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سرور ہے دوران ہو رہے ٹھیک ہو گیا فرگزمپل میں اس میں اگر اپ ڈیٹ کروں کچھ پورا نام لکھ کے دیکھوں اور ریفریش کروں تو یہ ریفریش پہ لیتا ہے نہیں تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا اس سرور کو دوبارہ سے کلوز کرنا پڑے گا دوبارہ سے رن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے نوڈ اپ ڈوٹ جی ایس سرور رن ہو گیا اور دیکھیں آپ کا یہ کمپلیٹ نام براؤزر پہ آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ تھا کہ پلین ٹیکسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا جو سرور ہے بلکل ایک سمپل سرور کریٹ کیے گے آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کے اندر میں کونٹینٹ ٹائم بھی بتاؤں ٹھیک ہے یہ والا پیج رنڈر بھی ہوگا یا نہیں رنڈر ہوگا ٹھیک ہے اس ٹیٹس کوڈ بتاؤں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم آرسپونس ڈاٹ رائٹ ہیڈر ہوتے ہیں کے نام سے ایک آپ کے پاس میتھر ہوتا ہے رائٹ ہیڈ ٹھیک ہے اس رائٹ کے اندر ہیڈ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں ٹو ہنڈرڈ اس سٹیٹس کوڈ فور زرو فور دیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی فائل یا اس یورل پہ جب آئے گا یوزر تو فور زرو فور کا میسیج آپ رسپلے کر آگے ہیں ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ اور یہاں پہ آپ کے پاس کونٹینٹ ٹائپ آئے گا ٹھیک ہے کونٹینٹ ٹائپ ابھی بلکل سمپل ہے تو آپ کر لیں ٹیکسٹ سلیش پلے ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ سے اس کو یہاں پہ سرور کو کلوز کریں دوبارہ رن کریں اور ریفران سے ریفرش کریں کوئی یہاں پہ آپ کو چینج دیں گے کیونکہ یہ جو میں انفرمیشن لکھنا ہوں پلین ٹیکسٹ کے اندر اب میں اس کو ایسٹی ایمل کے کونٹینٹ کے اندر چینج کرنے لگوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کہ کروں گا ٹیکسٹ اور یہاں پہ آپ کر کر لیں ایسٹی ایمل اور یہاں پہ میں کہہ کر رہا ہوں ہیڈنگ کا ٹیگ دے رہا ہوں ایچ ون ایچ ون ٹھیک ہے یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فور جیمپل آپ کو براؤزر کو پتا ہو کہ کس فائل کونسی فائل رنڈر ہونے جاری ہے براؤزر کے اوپر تو دس is a very good thing ٹھیک ہے تو یہ آپ پریکٹس رکھیں ضروری نہیں آپ اس ہو دیں آپ اس کے بغیر بھی یہ کوڈنگ کر سکتے ہیں it's up to you ٹھیک ہے جب میں نے یہ دیا یہاں پہ ایسٹی مل دیا اور یہاں پہ میں نے ایسٹی مل کا ٹیگ یوز کیا ہے ایچ ون ٹھیک ہے فور جیمپل میں اگر اس کو پلین یہاں رکھتا ہوں یہاں پلین کرتا ہوں آپ کیا کرے گا جو براؤزر ہے وہ یہ سمجھے گا this is a plane جب پلین سمجھے گا تو یہ کیا کرے گا ایچ ون بھی ڈسپلی کرا دے گا سرور بن دوبارہ رن کیا میں نے اور یہاں سے ریفرش کیا میں نے یہ دیکھیں اس نے ایچ ون کو رنڈر ہی نہیں کیا کیونکہ کیوں کیونکہ اس کے ہیڈ میں ہم نے یہ سینڈ کیا ہے this is the plane text اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں plane کی جگہ ہم یہاں ٹھال دیتے ہیں ایسٹی ایمل پھر براؤزر بن اور ریفرش کیا ہم نے اور یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ایچ ون ٹیک جو ایمپلیمنٹڈ ہے ایسٹی ایمل میں وہاں پہ شو ہو جائے گا اس طرح ہم نے کیا کیا ایک سرور کر لیا کس میں نوٹ جیئس کے اندر دیکھیں اتنا مشکل نہیں تھا صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں ایچ ٹی پی کا ایک مارڈیل چاہیے جو کہ بلٹ ان ہے اس ایچ ٹی پی کے اندر آپ نے کریئٹ سرور کا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ یہ چیزیں پرفارم کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ کیسے کریٹ کرتے ہیں سرور آستا آستا چلیں گے کہ نوٹ جیئس آگے کیا ہمیں بینیفٹ دے سکتا ہے اس کے بینیفٹ میں بتا دوں کہ جو اس پی ڈاٹ نیٹ اور پی ایچ پی جو سرورز ہوتے ہیں یہ ایک ریکویسٹ کے بعد جو ریکویسٹ کرتے ہیں سرور میں پھر رک جاتے ہیں جب تک وہاں سے جواب نہیں آتا یہ اگلی ریکویسٹ کے اوپر نہیں جاتے نوٹ جیئس ایسا نہیں کرتا یہ ملٹیپل ریکویسٹ سرور کو بے سکتا ہے اور اس کے بعد جو جو رپلائی آتا جائے گا رسپونس آتا جائے گا یہ ایکسیپٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو اس طرح کا جو کام ہے وہ بڑا ایفیشنٹ ہوتا ہے نوٹ جیئس کے اندر اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میموری ایفیشنٹ بہت زیادہ ہے نوٹ جیئس سرور ایک تو لائٹ ویٹ ہے ایک تو اوپن سورس ہے نوٹ جیئس کسی بھی آپ کہتے ہیں اوپریٹنگ سسٹم کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر ویٹنگ کی جو کپی بیٹی ہوتی ہے فورزمپل اگر آپ نے اسپ.net اپلیکیشن کی ہے تو وہ پہلے ڈیٹا بیس میں جائے گا ڈیٹا بیس میں ریڈ یا رائیڈ جو بھی آپریشنے پر فارم کرے گا دن واپس آئے گا دن آپ کو کلائنٹ سائٹ پہ جا کے جواب دے گا کہ ہاں جی ریکارڈ انسرڈ ہوگا یا نہیں ہوگا بلد ویٹ کرتا ہے نوٹ جیئس ایسا نہیں کرتا نوٹ جیئس ملٹیپل ریکویسٹ اند کرے گا جس کی ریکویسٹ پہ لے آگی وہ آپ کو اس کو دسپری کر دے گا اس میں ویٹنگ والی کوئی آپشن نہیں ہے ٹھیکے گائز آہ امید ہے کہ آپ کو نوٹ جیئس کے بارے میں پتہ لگیا ہوگا what is نوٹ جیئس اور کیوں use کرتے ہیں how to create a server in node.js اگلی ویڈیو کے دن ملتے ہیں see you guys in next video